السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم سب ٹھیک ہیں تو جی آج جمعہ کا دن ہے آپ سب کو میرے طرف سے میرے پوری فیملی کی طرف سے جمعہ مبارک اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں آج قبول کریں السلام علیکم گائیز کیسے آپ لوگ جمعہ مبارک آپ لوگ میری ممہ کی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں السلام علیکم گائیز جمعہ مبارک آپ میری ممہ کی چینل کو سبسکرائب لائک اور بیل آئیکن بھی دعا دیجئے چلو جی سکول کے لئے تیار چلو بھائی کو اٹھاؤ آپ کو چھوڑنے جائیں تو جی یہ دیکھیں آج جمعہ ہے تو یہ میری بیٹیاں درودے پاک پاڑ رہی ہیں علیظہ فیزہ ابھی مدرسے کا ٹائم ہو رہا ہے جلدی کرو میرے بچہ مدرسے جانا ہے دیر ممہ آج تو مدرسے میں تصویر لے کے جانا ہے تصویر لے کے جانا ہے ہاں جمعہ کے جمعہ آپ لے کے جاتے ہیں وہاں پڑھتے ہو اور نات پڑھنی آج نات پڑھنی ہے یہ بولا تھا میری بیٹی نے کہ مجھے نات پڑھنی ہے ہاں تو پڑھو سناو بسم اللہ الرحمن الرحیم سہر کا وقت تھا ماسوم گریہ موسکراتی تھی ہواں گیر مقدم کے درانے گن گناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو محمد مصطفیٰ دشریر قدیر آئی مولا سلیب سلیب درائی من آباد آلہ حبید تو جی چائے پیتے ہیں ابھی چائے بنا رہے ہیں چائے پیتے ہیں چائے کا ٹائم ہو گیا ہے ہمارے سامنے والے گھر میں پروسی نئے آئے ہیں اتنا زور سے بات کرتے ہیں بہت زیادہ اور میری بلوگ میں تو اکثر آپ لوگوں کو آوازیں آتی رہتی ہیں آتی رہتی ہیں کبھی ٹین ڈبے والے کی تو کبھی سبزی والے کی تو اکثر آپ لوگوں نے آوازیں سنی ہوگی گلی میں محلے میں بھی بندہ رہتا ہے نا تو ایسی آوازیں آتی ہیں تو جی چائے بن گئی ابھی چائے پیتے ہیں اور چائے پی کے پھر کھانا بناتے ہیں آج آپ لوگوں کو ریسپی دینی ہے حلیم کی آج میں بناؤں گی حلیم اور بہت ہی آسان طریقے سے بناؤں گی ویسے تو دال وغیرہ لگ چڑھا کے بہت ٹیم لگتا ہے لگن میں آپ آسان طریقے سے بتاؤں گی تو جی آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں آج بنا رہے ہیں حلیم اور یہ بہت ہی جلدی بننے والے حلیم ہے یہ ٹیمارٹر کاٹی میں میں نے تین ٹیمارٹر لے لیے میں نے اور یہ دو بڑی پیاس لیے اور میں نے آدھی پیاس بچا کر رکھی وہ تڑکی کے لیے اور یہ لسہ ندرک ہارا دھنیا اور یہ گوشت تو آئیں جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم نے پیاس گورڈن کر کے نکالنی بھی ہے اوپر ڈیکوریشن کے لیے اوپر ڈیکوریشن کے لیے جب سرف کریں گے تو پھر اس کے پر ڈالیں گے پیاس گورڈن کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو جی یہ دیکھیں ہمارے پیاس ابھی تک گورڈن نہیں ہوئے ہیں ٹائم لگ رہا ہے ان میں آج مجھے دیر بھی ہو گئی ہے باجی کو سبق نہیں سنایا تھا تو باجی کا فون آگے باجی کو سبق سنایا ہے تو اس لئے میں نے پونے آٹھ بجے شروع کیا لیکن سب کچھ میں نے پہلے ہی کاٹ کر رکھ دیا تھا certified تو یہ دیکھیں میں بیف میں بنا رہی ہوں ویسے چکن میں بناتی ہے مزے کی بنا رہی ہیں لوگ زیادہ ہمیں بیف کی پسند ہے یہ دیکھیں پیاس ہو گئی گورڈن ابھی ہم نکالتے ہیں میں نے ٹشو بھی نہیں اور اخبار بھی نہیں ہے یا پیاس نکالتے ہیں پھر آپ کو دیگی یہ دیکھیں میں نے پیاس نکال لیا اور budして اتنے میرے رہنے دیئے ہیں ابھی اس کے لئے دلتے ہیں ہم لوگ گوشت بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم ڈالیں گے اس کے اندر لسند رکھ لسند رکھ ایسی میں نے انداز اسے وہ کی چمچ نہیں بھرے میں نے انداز اسی ہے اور میرے پاس جو گوشت ہے وہ تقریباً تین پہوچ اتنا ہے دیسکی کرتے ہیں بھنائی پھر اس کے اندر جائیں گے ٹیمارٹر لسند رکھ گون گیا ابھی ہم ڈالیں گے اس کا کچھپن ختم ہو گیا تو ابھی ہم ڈالیں گے اس کے اندر ٹیمارٹر ابھی ٹیمارٹر کی بھنائی کرتے ہیں میں نے بغیر ہڈی کی گوشت لیا ہے آپ چاہیں تو ہڈی والا بھی لے سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جب گوشت گل جائے گا تو اس کے اندر آپ ہڈیاں نکال لیں تو جی یہ دیکھیں ابھی تھوڑے تھوڑے ٹیمارٹر رہے ہیں ابھی ان کے کچھی ہیں ان کے کچھی ہیں ان کے سب نظر آ رہے ہیں لیکن اس کا میں نے دوبارہ پانی ڈالنا ہے ٹیمارٹر لگانا ہے پریشر دینا ہے کوکر کو اس کے بعد پھر میں نے اس کی دوبارہ بنائی ہوگی کیونکہ پانی ہوگا تو اس کو خوشک کرنا ہے تو اس وجہ سے دیر ہو رہی کھانے کو تھا میں نے کو دوبارہ ویسے تو بنائی ہونی 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 یہ تھوڑا سا میں نمک دار رہی ہوں اندازے سے اور یہ ایک چمچ سادھی میرچے ڈال رہی ہوں اور یہ ہلدی آدھا چمچ ہلدی ڈالی میں اور یہ اس میں مسالہ جائے گا شان کا شان مسالہ حلیم والا حلیم کا ایک پیکٹ پورا ڈال رہی ہیں اور تھوڑی تھوڑی سی باقی چیزیں بھی میں نے ڈالیں آپ کے سامنے تھوڑی سی لال مرچی تھوڑی ہلدی تھوڑا سا نمک کیونکہ پھیکی بھیکی تو حلیم اچھی نہیں لگتی نا مزہ نہیں آتا تو چٹ پٹی سی کھانے میں مزہ آتا ہے نا اس لئے تو یہ دیکھیں بھنائی آگئی ہے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی پانی تقریباً دو ڈھائی گلاس پانی کے ڈالوں گی ٹھائیے صحیح ہے کیونکہ ہم نے بیس منٹ لگانے کو کر پہ بیس سے بائس منٹ لگا لیں تاکہ گوشت نا بہت اچھے طریقے سے گھلا ہوا ہو جب ہم امام دستے میں کوٹیں گے وہ آپ کی مرضی آپ گرینڈر میں بھی چوپ گھنگے گرینڈ کر سکتے ہو چوپر میں بھی کر سکتے ہو امام دستے میں بھی کوٹ سکتے ہو میں تو امام دستے میں کوٹتی ہوں تو ایسا نہ کہ گوشت سخت ہو اور ہمارا صحیح سے نا کوٹا نہ جائے تو اس وجہ سے نا بیس منٹ لگا لیں بیس سے اوپر لگا لیں کم نہ لگائیں تاکہ اچھے طریقے سے گوشت گھلا ہوا ہو ٹھیک ہے جی ڈھائی گلاس اس میں میں پانی ڈالوں گی اور اس کو ٹیم لگاؤں گی اور پھر آپ کے سامنے دکھاتی ہوں آپ کو فیزو اٹھاونا میرے بیٹیا اٹھ جاؤ سیب کھانے دیکھو ماما سیب لے کیا یہ سیب کھا رہیوں میں کھانے کو ابھی دے رہے تو میں نے کہا چلو تھوڑا سیب کھا لیتے ہیں تھوڑا سر نمک ڈالا ہے میں نے تھوڑا چاٹ مسالہ بسم اللہ اٹھو نا ابھی کھاؤ اٹھ جانا رات کو نہیں سو نا اچھیا رات کو بیٹھی رو گیا رات کو بیٹھی رو گیا موسیقی یہ دیکھیں یہ میں نے گکر کا ڈھکنا ہوتا رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ تنا پانی ہے ابھی اس میں یہ پانی بلکل سوکے گا پھر ہم اس کو کٹیں گے سہیے یہ تو یہ دیکھیں یہ توقیر کی ماما نے کیا بھیجا ہے ہمارے لئے یہ چننیں بھیجیں یہ بناتی ہیں بہت مزے کے بناتی ہیں یہ ایسے سوکے سوکے ایسے کھانے کھاتے ہیں ہم لوگ نے چمچ سے کھاتے ہیں بغیر روٹی ہیں اور بہت مزے کے بناتی ہیں کب سے ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ بنائیں میرا بیٹا مویز کہہ رہا تھا آنٹی آپ بنائیں نہ وہ چننیں بنائیں نہ تو آج انہوں نے بنا کے دیکھیں اتنے سارے ماشاء اللہ سے بھیجیں تو ابھی کھاتے ہیں کھانے کو تو بیسی تھوڑی دیر ہو رہی ہے مممم مزہ گیا مزہ گیا مزہ گیا مزہ گیا یہ دیکھیں گے پانی ہو گیا خوشک تو اب اس کو اتارتے ہیں اب اس کو کوٹ لیتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کوٹ کے بھی دیکھیں اس طرح سے یہ دال نہ بلکل پسی ہوتی ہے جب ناتے ساوڈا من کو پتا ہوگا یہ دیکھیں یہ پانی کے اندر دال کو یہ دیکھیں یہ دال میں نے ڈال دی پانی کو بوائل نہیں آیا تھا بس ہلک ہلک سے گرم ہوئی ہے پانی گرم ہوا ہے تو اس کو بھی ہم پکائیں گے تو ٹھیک ہے جب تک میں اس کو گوشت کو بھی پوٹ لیتی ہوں اور اس کو بھی پکا لیتی ہوں تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرا بیٹا ہیلپ کر رہا ہے میری یہ دیکھیں یہ مجھے ایسے نا پوٹ کے دے رہا ہے جب تک میں نے کہا آپ پوٹو جب تک میں در سے دالیں پکا لیتی ہوں یہ دالیں پک رہیں گے یہ دیکھیں یہ ہلکی آنچ پہ میں نے رکھی ہوئی ہے جب تک یہ پکتی رہیں گے پھر ان لوگوں کو مکس کر دیں گے آپ لوگ بھی ایسی ہل پروائے کریں ہاں کس کی ممک کی ممک کی سی کونکہ اکیلے گھر سمبالنا بہت مشکل ہے ہاں اس طرح سے ہم نے اس کو کوٹ لیا ہے پھر ریشے ریشے کر لیا ہے ابھی بس یہ دیکھیں یہاں پہ دالیں بھی پک گئی ہیں ابھی اس کو گوشت کے اندر مسالے کے اندر ڈالتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے دال اس کے اندر ڈال دیئے پکر کے اندر ابھی ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ گوشت یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن کیا ہوگے یہ گوشت ہے رمسے رمسے چلد یہ چلد گے گوشت اس میں بھی تھوڑا سا پانی بھی جائے گا کیونکہ یہ زیادہ گاڑھا ہو جائے گا یہ دیکھیں گوشتی گوٹھلیاں ایک گلاس پانی میں اس کے اندر ڈالوں گی کم سے کم دس سے پندرہ میٹس کو پکائیں گے پھر ہماری غریم ہو جائے گی تیار اور میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہے ایزی حلیم پڑھا یہ دیکھیں یہ ایزی حلیم ہے یہ دیکھیں ابھی ہم تڑکہ بنا رہے ہیں اس کو تڑکہ لگانے میں نے اویل ڈالا اور میں نے آدھی پیاز ڈالی زیادہ پیاز نہیں آدھی پیاز ڈالی پیاز کو ہم لال کر لیں گے براؤن کر لیں گے پیاز کو ہم لال کر لیں گے براؤن کر لیں گے پھر اس کے اندر ڈالیں گے اور یہ میں نے ادھرک اور ہرمیچی کاٹ کر رکھیں یہ پیاز میں نے گورڈن کر کر رکھیں یہ گانش کریں گے اس کو ہلیم کو یہ دھنیا تو جائے گا ہلیم کے اندر ککر میں جائے گا یہ دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ہلیم ہو چیتے یہ تیار براؤن کر لیں کم سے کم پندرہ میٹ جب آپ دال کا مکسٹر ڈالیں گے تو کم سے کم پندرہ میٹ پکانا ہے یہ دیکھیں ایک گلاس پانی بھی ڈالنا ہوتا ہے تو بھی اس طرح پکانا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے اندر تھوڑی سی ہری مرچیں ڈال لیے پیاز گورڈن ہو گئے تو میں نے تھوڑی سی ہری مرچیں ڈال دیئے اس کے اندر کٹی ہوئی آج 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 یہ دیکھیں ہلیم ہماری تیار ہو گئی ہے اب اس کے اندر ہرا دھنیا ڈالیں گے ہم لوگ آج 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 یہ دیکھیں اب خلیم کو کرتے ہیں گانش آسان لفظوں میں بولیں تو کرتے ہیں اس کا میک اپ خوبصورتی بڑھاتے ہیں بھائی اس کی چار چاند لگاتے ہیں اس کی خوبصورتی کو چلے گا اور یہ ادرک صحیح ہری مرچے میں نہیں ڈال رہی ہوں کہ بچے نہیں کھاتے نا تو جو ڈالے گا جس کو کھانے کی وہ ڈال لے گا تو جی کھانا مانا کھا لیا ہے چائے پی لیے ابھی جس لوگ کو یہی اینڈ کرتے ہیں تو میں نے کہا اللہ حافظ کہہ دوں انشاءاللہ جلد ملیں گے نئے لوگ میں دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں خوش رکھے بے اولادوں کو اولاد دے بیماروں کو شخص دے بے رسفہ کو روزی دے آمین سم آمین تو جی اللہ حافظ